کرنہ آپ بھی گراؤن پہ گئی ہیں کیا لگتا ہے کہ ووٹر تیار بیٹھا ہے کہ بس آٹھ فروری آئے اور میں جا رہا ہوں ووٹ ڈالنے میں خوش ہوں تو بھی مجھے غصہ ہے کسی پہ تو بھی میں غصہ نکال لے اچھا یہی بات thank you so much عائشہ یہی بات میں بار بار اپنے ایکسٹرو میں کر رہی تھی یہ جو بات ملک صاحب کر رہے ہیں تلت صاحب کر رہے ہیں طب ہمیں نظر آیا پی ٹی آئے کی ووٹر نظر آیا لیکن جو سب سے زیادہ چیز جو مجھے تکلیف دے رہی تھی نا دوہزار تیرہ میں بھی ایسی سٹویشن نہیں تھی دوہزار اٹھارہ میں بھی ایسی سٹویشن نہیں تھی جو دوہزار چوبیس کے الکشر میں مجھے نظر آئی ووٹر بہت زیادہ ناامید ہے وہ ووٹ ڈالنا ہی نہیں چاہتا نہ وہ پی ٹی آئے کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے نہ وہ پی ای میلین کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے نہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میرا ووٹ جب میں جس کو ووٹ کروں گا اس کے لئے وہ استعمال ہی نہیں ہوگا تو پھر میں ووٹ کیوں ڈالوں تو ایک تو میں نے بار بار یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ خدا کے لئے ووٹ ڈالیں یہ آپ کا حق ہے یہ اس ملک کا حق ہے سیکنڈلی یہ کہ جو پی ٹی آئی کے ہم بات کر رہے ہیں نا یہ مجھے بھی نظر آیا یہ مجھے کے پی کے میں اور کراچی میں سندھ میں نظر آیا لیکن انٹرسٹنگلی یہ آپ کو کے پی کے میں مردان میں مجھے نظر نہیں آیا مردان میں مجھے مولانا فضول احمان صاحب کی جماعت سٹرانگ نظر آئی مجھے اے ان پی زیادہ سٹرانگ نظر آئی برزبت اس کے کہ جو پاکستان تحریک انصاف دو دفعہ حکومت بنا چکی ہے ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ دیتی ہوں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت تھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف ہی تھی کی مقبولیت اس سے زیادہ ہو گئی لیکن دوہزار تیرہ میں پی ٹی آئی کے ہارنے کی جو وجہ تھی وہ تھا ان کا تنظیمی سیٹ اپ وہ سب سے بڑا مسئلہ تھا ایک آپ اپنا جو آپ کا ایک ووٹر ہے اس کو آپ گھر سے نکال کے پولنگ بودھ تک کیسے لے کر آتے ہیں ان کا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا آج دوہزار چوبیس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی دوہزار تیرہ والی سیچویشن ہونے جا رہی ہے تب تو مسئلہ حال کرنے والا ہے اس وقت دیکھیں دسکا کا الیکشن اس کے بھی سب سے بڑی مثال ہے دھن تھی پی ایم ایلین نے سیٹ نکال لی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پورا سیٹ اپ تھا ایک سیٹ مسئلہ بن گئی تھی تو ابھی تو وہ تنظیمی سیٹ اپ بہت برے طریقے سے شیٹر ہوا ہے مجھے لگتا ہے بڑی پرابلم ہونے والی ہے گراؤنڈ ریالیٹی کچھ اور ہے تنظیمی سیٹ اپ کچھ اور ہے افتخار صاحب گراؤنڈ ریالیٹی کچھ اور ہے سوشل میڈیا کوئی اور رنگ دکھا رہا ہے جذبات بھی ہیں جماعتیں سٹرکچرز بھی رکھتی ہیں اب رہ صرف دو دن گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کوئی سیاسی جماعتوں نے اپنی سائنس بدلی ہے یا پرانی سٹریٹیجی پر ہے کیا سائنس بدلیں گے پولنگ سیشن ویسے ہی پولنگ سیشن کا ستاف ویسے ہی لسٹیں ویسے شناختیگار ویسے ایڈنٹیفکیشن ویسے ہی کیا بدلیں گے کمپیٹیشن سخت نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کچھ میں منفیسٹو اور عوام کو ٹچ کرنے میں میرے پاس ایک لسٹ ہے ابتخار صاحب آپ اپسار کی بات کو زیادہ سنجیدہ لے گئے میرے پاس ایک لسٹ ہے اس میں پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان مستنبیق درمیان جو مقابلے ہوئے دوہزار اٹھارہ میں اگر میں پاکستان مستنبیق نواز کے دس ہزار ووٹ اکھا کے مقابلہ کرنے والے پی ٹی آئی کے امیدوار کو دیے دوں اس پوری لسٹ میں تو ٹونٹی نائن سیٹیں بنتی ہیں زیادہ پی ٹی آئی کی ایس کمپیٹو دوہزار اٹھارہ تو کیا آپ مجھے یہ کنمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں سارے کہ لہر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے دیس ہزار سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے لاکھوں کی تعداد میں وہ چینج ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا ایک بار دوسری بات ہے پولنگ سٹیشن پہ جانا نائنٹی فور تھاوزن پولنگ سٹیشن ہے پاکستان میں درست اور یہ کہانیاں سنا جاتی ہیں کوئی ڈبے اٹھا لے جائیں گے ایسا کلی جائے گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا اچھا کوئی لہر ہے بھی میں مجھے نہیں پتا میں آج سے پوچھو میں اس طرح گیاینی لوگوں کے پاس میرے پاس تو فیکٹ آپ بات تو کر رہے ہیں میں تو فیکٹ پہ بات کرتا ہوں میں تو گیٹا پہ بات کرتا ہوں میں تو لوگ اس میں مسکانے کی بات نہیں ہے آپ نے پروگرامز کیا نا آج لوگ الیکشن لگوں سے بات کر رہے ہیں میں کوئی 3 این اے سو کیسے ایمش شیخ مسلم ڈی کے جیتے سیونٹی سکھ سوڈن فور ہرنڈ فیفٹین ووٹس دے کے ضرفکارلی شاہ پی ٹی آئی کے ہارے چھتیر ہزار آٹھ سستائیس ووٹ لے کے میں نے ان کو دس ہزار ووٹ اٹھا کے مسلم ڈی کے سدھ دے دیے اس ساری ایکسسائز کے باوجود میں کہتا ہوں پورے ملک میں اکیس سیٹوں کو فرق پڑتا ہے اکیس سیٹوں کو فرق پڑتا ہے اور میں یہ ماننے کو تیارنے کی اتنی بڑی کل لہر ہے کہ ہر کونسی چونسی میں دس ہزار ووٹ مسلم ڈی کے مقابلے میں زیادہ ہو گئے ہیں یا مسلم ڈی کے دس ہزار ووٹ کام ہو گئے میں نہیں مانتا میں مجھے اتنا اجازت دیں پلیس مجھے دباوے مت لائے گا اتنا تو مجھے اجازت نہیں میں صاحب ایک صاحب بات کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو بھیکاؤ مت جمہوریت میں ان کا ایمان ختم مت کرو اور ایک بات یاد رکھنا ہے میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں میں سب کو کہہ رہا ہوں اگر ایک دفعہ پاکستان کے لوگوں کو جمہوری عمل پر اعتماد ختم ہو گیا تو پھر جو خرابیاں جنم لیں گی اس کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے بلکل بہت اچھی بات کی یہی میں کہنے کی کوشش کریں اچھا عیشب میں آپ کو ایک بار بتانا چاہتی ہوں ایک اور پتہ یہ جو آپ بار بار کہتی ہیں نا ووٹر آپ نے پتہ کر لیا اب بڑی نئی ٹکنالوجی آگئی ہے ہم سب کے نمبر پر جہاں 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 جو جو ووٹر جہاں پر ہمارا ہے جہاں ووٹ ہے ہمارا وہاں میں کالز آ رہی ہیں کبھی وہ نعمر رحمان صاحب کی کال آ رہی ہوتی ہے تو کبھی کہیں کسی اور پارٹی سے یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نام کے پارٹی ہے اس کے بھی سربراہ نے اور یہ کس نے روایت ڈالی ہے پی ٹائی نے سو وہ لوگ یہ فیوچرسٹک طورز ہے لڈا اس ٹکی پر فیوچر کیوں نہیں ہم کمپیر کرتے دوزہ تینہ کو دوزہ تھانہ سے دوزہ تھانہ کو دوزہ تھانہ کو دوزہ چوبی سے وائی بھی یہ کنونس ایسی بات نہیں ہے ایسی کوئی چیز میں تو آپ کے پرگام کے ذریعے پاکستان طریقہ انصاف کے کارکوں کو کہوں گا پلیز آؤ اپنے اپنے علاقوں میں آکے ووڈ ڈا وہ تو بلکل بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں پھر ایک بات اس کے بعد ہمیں وہ نتیجہ آپ کو بھی ماننا ہوگا مجھے بھی ماننا ہوگا اور ان کو بھی ماننا ہوگا نتیجہ یقیناً عوام تو مان ہی لیتی ہے سر معاملات کئی اور شروع ہو جاتے ہیں الیکشن کی تیاری جاری ہے کیا انتظامات ہیں سب میں آپ کی جانب آؤ ہوں دو ہزار چوبیس کے انتخابات کو کسی طریقے سے منفرد کہا جا سکتا ہے ماضی کے کیونکہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی بات ہوئی اٹھارہ میں اور ڈیر دو سال پہلے پھر پوری قوم جس ایک پروسس سے گزری ہے ابھی تک بہت سے آفتر شوق سے باہر نہیں آ پا رہی جب پہلے میں نے شروع میں جو کومنٹ کیا تھا وہیں سے دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں ایک تو میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ اس کی گرانڈ پہ تحریک انصاف کی سپورٹ موجود ہے اتنا ہی میں اس بات پہ بھی کنونس ہوں کہ آٹھ فروری کو تحریک انصاف جیت کے حکومت نہیں بنا سکتی تو جو لوگ چاہتے ہیں وہ ووٹنگ ترن آؤٹ کے باوجود شاید نتیجہ اس سے مختلف ہی نکلے گا بہت کوئی میریکل ہو جائے جس کی مجھے توقع نہیں ہے کیونکہ ستر فیصہ لوگ جو ہے ووٹ ڈال رہے ہیں پھر آپ شاید ایسا میریکل کی توقع کر سکیں وہ نہیں ہوگا کیونکہ جب ووٹ ڈالنے لوگ نکلیں گے تو اگر کسی جگہ لگے گا کہ معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو اس کو سلو ڈان بھی کیا جا سکتا ہے تو آؤٹ کم جو ہے ماضی سے آپ ریلیٹ کرنا چاہتی ہیں کون سا ایسا الیکشن ہے جو ایکسپیکٹیشن جو لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو نتیجہ اس کے بالکل مطابق آیا ہو یا ہم کہتے ہیں کہ یہ سائیکل جس میں ہم گزرتے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اب لوگوں کی ویل ہے اس پروسس ارتکائی ابھی افسار نے لفظ جیوز کیا تھا ارتکائی پروسس ہے ایولوشنری پروسس ہے اس سے ہم آگے پڑھیں گے آئی جائی کے زمانے سے بہت پیچھے نہیں ہم نے جاتے وہ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا اٹھاسی نوے سے شروع ہو گئے تھے اسٹیبلشمنٹ نے بندے چن چن کے آئی جائی بنوائی تھی اور اس وقت مقصد یہ تھا سیکیورٹی رسک کہتے تھے اس کو پھر وہ نواز شریف وزیراعظم بن گیا پھر وہ لگا زیادہ تگڑا ہو گیا اگلے تیس پینتی سال اس کو نیچے گراتے ہوئے گزر گئے اسٹیبلشمنٹ کے کہ اب تگڑا ہو گیا اب اس کو نیچے کیسے گرانا پھر دوزار دس یارہ سے اسی انویسٹمنٹ کے ساتھ عمران کھان کو کھڑا کرنا شروع کیا اور اگلے تیس سال اب اس کو گراتے ہوئے لگائیں گے اگر وہ زندہ رہا تب تک اس کی عمر نہیں ہے اللہ اس کی صحیح سلامت رکھے لیکن سیونٹی سیونٹی فور ایرز اول پرسن تو لیکن یہ جتنا عرصہ اس کا باقی ہے وہ اسی لرائی میں گزرے گا تو یہ تجربات ہم کرنے بند کیوں نہیں کرتے میں اس پہ میری اکل سے تو یہ بہت ہی بالا چیز ہے ہر اس تجربے کو وہ دس سال بعد دوراتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ اس دفعہ نتیجہ مختلف نکلے گا یہ آئی جائے بھی یہی تجربہ تھا عمران خان کا دو ہزار اٹھارہ کا جو سیٹ اپ بنایا گیا تھا سیم تجربے کو روپیٹ کیا گیا تھا اس زوم کے اندر کی یہ ہائیبریڈ سیٹ اپ ہے سامنے عمران خان پاپلور کرکٹر ہے پیچھے سے بیٹھ کے ہم نے نظام کلانا ہے نو مائی نہ ہوتا اگر ہم نے پہلے سوچا ہوتا کہ پارلیمان کے اوپر حملہ شملہ نہیں کروانا فیضاباد جو کچھ ہویا وہ ہم نے نہیں کروانا دوزار چوبیس اس سے زیادہ بیٹرلی فیل کرے گا اسی نواز شریف کو ہم نے آئی جائے سے بنوایا تھا پھر بیس پچیس سال اس کو زدہ بھیجا پھر ہم نے اس کو اٹھر جیل میں بھیجا تو اب ہم ڈیفرنٹ کیوں میرے کل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں اب ہم سب کو اکل آگئی اب ہم سے آنے ہو گئے ہیں اس دفعہ جو ہم سیٹ اپ پیار کرنے جا رہے ہیں یہ مارت کھڑی دے گی میں اسی بات کو یہ جو آپ کہنے نہیں آرہی کیونکہ اس بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ینگ ووٹر ہے اس کی بہت بڑی تعداد ہے مطلب کل ووٹر کا کم از کم چھیالیس فیصد وہ ہے جو اٹھارہ سے پینتیس سال کی ونڈو کے اندر ہے کیا وہ مختلف سوچ رہے ہیں کیا وہ اپنی سوچ دکھائے گا وہ نظر آئے گی نتیجے میں دیکھیں ندیم جو انیلسز کر رہے ہیں وہ زوم آؤٹ انیلسز ہے جب آپ لارڈر پکچر کو دیکھتے ہیں آپ نے ابھی یہ سوال کیا وہ زوم انیلسز ہے کہ آپ نیٹی گریٹی کیو پر جائیں اور آپ کو پتا چلے کہ گراؤنڈ کی صورتحال کیا ہے زوم آؤٹ انیلسز کے جو عمومی معاملات ہیں اس سے مقامل طور پر ہم اتفاق کرتے ہیں کہ آپ تجرباتی طور پر پاکستان کو بار بار ایک ہی طرف نہیں دھکیل سکتے لیکن دلچس پہلو یہ بھی اس کا ہے کہ ہر مرتبہ جب یہ تجربہ ہوتا ہے تو یہی پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں خود کس طرح اس کا حصہ بنتے ہیں میرے خال میں یہ پچاس فیصد تو منپلیشن ہے اور پچاس فیصد خواہش بھی ہے اس کا بھی مدن رذر رکھنا چاہیے اگر اس مرتبہ دوہزار چوبیس میں ڈبے میں سے جو وہ ڈالا اس کے مختلف نتیجے آئے تو یہ وہی تجربہ ہوگا جس کی نظیم بات کر رہے ہیں درست ہو اور ظاہر ہے اس تجربے کا وہی نتیجہ ہوگا دنیا بھال کی جو دانشمندی ہے پاکستان اس دانشمندی پر حاوی نہیں ہو سکتا آپ نے لوگوں کا سنٹیمنٹ جاننا ہے ماپنا ہے اور اس کے بعد اس کو ووٹ میں ٹراسلیٹ کر کے ان کے نمائن دے آپ نے اسمبلی کے اندر بھیجنے تو اگر ہم نے یہ کام کیا اس ویسے آرٹ فروری کا جو پروسس وہ بڑا اہم ہے اب ہم زوم ان کی طرف چلے جاتے ہیں تو کیا ہم نے وہ تمام فیلٹرز لگائے ہوئے ہیں میڈیا بینگ وان فیلٹر بینگ وانکوامی اوبزرورز موجود ہیں الیکشن کمیشن کا ایک اپنا نظام موجود ہے تو میں تو پھر بھی یہ کہوں گا کہ جو مقبولیت کی لہر ہے ہم نے کہیں پر بہت بڑا کوئی احتجاج نہیں دیکھا درست ہے بدترین حالات کے اندر بھی سیاسی جماعتیں اپنے قائدین کے اوپر جب مسائب آتے ہیں اس کے اوپر ردی عمل کا اظہار کرتی ہیں وہ ردی عمل نہیں دیکھتا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں آج کل بہت زیادہ سکتی ہے لوگ کو اٹھائے جاتا ہے لیکن یہ حالات پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اور پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ حالات جیسے بھی آپ نے بات کی منپلیشن اور خواہش کی افسار صاحب تو کہیں نہ کہیں پولیٹیکل پلیئرز بھی اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں وہ سائیڈ پر ہوتے ہیں منپلیشن کے لیے بیچ میں آ رہے ہیں تو خواہشات کی وجہ سے کسی دوسری پارٹی کے لیے یہ بہت سمپلیشٹک ویو آپ لیتی ہیں اور آپ جیسے جو ایک تجزیہ نگار ہیں مطلب آپ یہ کہیں کہ پولیٹیکل پلیئرز کا کوئی بھی ہاتھ کیا ہی نہیں یہ میں نے نہیں کہا میں تو پوچھ رہی نہیں آپ پوچھے تو مجھے بتانے دیں گی تو میں جواب دوں گا دیکھیں بات یہ بہت سمپلیشٹک ویو یہ کہہ دینا ہے کہ یہ ایک ان کا کاروبار ہے ان کا پروفیشن ہے پولیٹکس سیاست ایک کاروبار ہے ہم میڈیا ہمارا پروفیشن ہے فور اگزامپل آپ عمران خان کا نام نہیں لیتے ٹھیک پہلے ہم نے اس کا پوپ کر کر کے گھبارہ پھلا دیا اس کا اور اب ہم اس کا نام نہیں لیتے لیکن ہم کام تو کر رہے ہیں پولیٹیشنز نے بھی مارشل اللہ ہو ہائیبرین نظام ہو یا پیور ڈیموکریسی ہو پولیٹیشن نے پولیٹیکل پارٹیز نے کام کرنا ہوتا ہے سروائیو کرنا ہوتا ہے بات پھر وہی ہے ڈیسائیڈ کر لیں انقلاب لانا ہے کربانی دے نہیں ہے خون دے کے لانا ہے تو آئے نا پھر سارے آئیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں انقلاب لانا ہے لیکن بڑے سکون کے ساتھ ائر کرنیشن گاڑی میں بانپروف گاڑی میں بیٹھ کے ایسے نہیں آئے گا